حضرات بیتاب صاحب کو ظاہری طور سے جو اشعار کی شکل میں آپ سماعت کرتے ہیں وہ یقینی طور سے آپ یہ سمجھتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب مزاہی شائری کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے مزاج کے خلاف شائری کی ہے اور اسٹیج پہ رہے ہیں ورنہ میں تعریف سے ایک جملے سے کرا سکتا ہوں کہ اس وقت میں جس شائر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں سیاد فکر جب اپنے فکر کے قید خانے میں لفظوں کو مقیت کر کے لبادہ آداب سے آراستہ کرتا ہے تو بکھرے ہوئے موتیوں کو فکر کی دور میں پیرو دیتا ہے اور ایک تذبیح مرتب ہوتی ہے جسے لوگ پڑھ پڑھ کے عدیب ہو جاتی ہیں ایک ایسا ہی نام میری فیریس میں ہے اور میں ان کا تعریف یہ تاجب کریں گے آپ میں ان کا تعریف نوحے کے ایک مطلع سے ضرور کراؤں گا کیونکہ شائری ہے صاحب تو مطلع سے سن لیجئے کہ اصل بیتاب ہلوری کسے کہتے ہیں سنیے کیوں تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن سنیے ایک مطلع یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں نہ پڑھوں سنیے اصل بیتاب ہلوری اور میں صرف ایک مطلع پڑھ دوں اور ظاہر سے بات ہے قبولیت وہی پہ مطلع سنیے صاحب روایتی نوحے بہت سنے ہوں گے لیکن واقعی نوحہ جسے کہا جائے سنیے کہ تخلیق ہے شاعر سوچتا ہے کہ ہم شکل نبی کیسے لکھوں تیرے مسائب ہر لفظ کے سینے میں سنہ الجھیل ہوئی ہے یہ ہیں اصل بیتاب ہلوری صاحب میں گزارش کر رہا ہوں مطلع بیتاب ہلوری صاحب یہ خدمت میں آپ حضرات با آواز عبدالن نارا صلوات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بیکار ہے کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں کیونکہ گراف ایجنسی پہلے ہی گھر گھر پہنچا دیتی ہے میں بہت پریشان تھا کہ بچے سو نہ جائیں کیونکہ میں بچوں کا اور نوجوانوں کا شاعر ہوں وہ بزرگ حضرات جنہیں عشق اہلِ بیت نے ابھی تک جن کے دلوں کو جوان رکھا ہے وہ بھی داد دے سکتے ہیں میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ہر شاعر کو یہی شکایت تھی کہ مجمع داد نہیں دے رہا تھا لیکن یقین جانی ہے آپ نے بڑی سمجھداری سے کام لیا جو شعر اچھا تھا اسی پہ داد دیا کوئی شاعر آپ کو بے اخوف نہیں بنا سکا حالہ کی چاہیے یہ کہ ہر ایک شعر اچھا پڑھا جائے تاکہ ہر شعر پہ داد ملے میں اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں سمات فرمائے آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ محفیل رسول اللہ کی شان میں ہو رہی ہے میں حاضر کر رہا ہوں نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات ایک لمحہ بھی نہ شیطان رکا آج کی رات نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات ایک لمحہ بھی نہ شیطان رکا آج کی رات اور سخت جاڑے میں بھی سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی کملی والے کا سہارا جو ملا آج کی رات سخت جاڑے میں بھی سخت جاڑے میں بھی سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی کملی والے کا سہارا جو ملا آج کی رات اور دیکھئے یہ ایلزام ہم پہ ہے کہ ہم ناتے پاک نہیں کہتے نہیں پڑھتے میں ناتے پاک سنا رہا ہوں سماتھ فرمائیں آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے ٹی ویوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ لگاتار دو جمعہ شیعہ محجیدوں میں بمبی سوٹ ہوا جس میں کئی شیعہ شہید ہوئے اور سیکڑوں کی تعداد میں گھائل ہوئے اب سماتھ فرمائیں خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے اب بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے بے گناہوں کو جو مارے بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے اب میری نظروں میں میری نظروں میں وہی آدمی مولائی ہے میری میری نظروں میں وہی آدمی مولائی ہے جس کے ہونٹوں پر میری حوصلہ افضائی ہے میری نظروں میں میری نظروں میں وہی آدمی مولائی ہے جس کے ہونٹوں پر میری حوصلہ افضائی ہے اور ان کو کہتا ہوں میں شیطان کا چھوٹا بھائی جو یہ کہتے ہیں محمد بڑا بھائی ہے محمد بڑا بھائی ہے ناثق پاک ہی چل رہی ہے ناثق پاک ہی چل رہی ہے سمات فرمائیں لوگ یہ عرض کرتے ہیں ناثق پڑھتے ہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ آقا مجھے مدینہ بُلا لیجیے اس مجھے مجھے ایک اکیلے کو مجھے مدینہ بُلا لیجیے اب میں ناثق پاک جب کرتا ہوں اور مدینہ کی آرزو کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں سماتھ فرمائے کہ لے چل مجھے اے شوق دیدار مدینہ میں لے چل مجھے اے شوق دیدار مدینہ میں رہتے ہیں دو عالم کے مختار مدینہ میں لے چل مجھے اے شوق دیدار مدینہ میں رہتے ہیں دو عالم کے مختار مدینہ میں اے باد سبا جا کر دس بارہ ٹکٹ لیا لے جاؤں گا میں پورا پریوار مدینہ میں اے باد سبا جا کر دس بارہ ٹکٹ لیا لے جاؤں گا میں پورا پریوار مدینہ میں اور دیکھئے گا پاپا یہ چار مصرے خاص طور سے مومن ہونے کا دعویٰ ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے علفت احمد غائب ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے علفت احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے مومن ہونے کا دعویٰ ہے علفت احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ جد پوچھو جد غائب ہے اہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز ہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن نشق محمد غائب ہے ہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے اور ہے گرم دھوپ مگر کہہ رہے ہو سردی ہے ہے گرم دھوپ مگر کہہ رہے ہو سردی ہے تمہاری جیب بھی شاید کسی نے بھر دی ہے ہے گرم دھوپ مگر کہہ رہے ہو سردی ہے تمہاری جیب بھی شاید کسی نے بھر دی ہے اور نہیں ہے نہیں ہے جس میں رسول کریم کی سیرت نہیں ہے جس میں رسول کریم کی سیرت جہاد اس کو نہ کہنا وہ گھنڈے گر دی ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جس میں رسول کریم کی سیرت جہاد اس کو نہ کہنا وہ گھنڈا گر دی ہے جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں تو تا عمر اس کی نصر رہے گی انگوٹھا ٹیک دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتا نہیں تو تا عمر اس کی نصر رہے گی انگوٹھا ٹیک کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا لے تا عمر بسم اللہ بھول گیا تھا پڑھنے سے پہلے اب کر لیا تا عمر اس کی نصر رہے گی انگوٹھا ٹیک کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں اچھا اب یہ دیکھو بچوں یہ مصرہ ہوا تھا لہاباد میں جشن نبی کی آج عجب دھوندھام ہے اب جشن نبی کی دھوندھام ہے ٹھیک ہے یہ عجب کیا ہے عجب جشن نبی کی آج عجب دھوندھام ہے یہ عجب جو ہے میرے دماغ میں جا کے رہ گیا اس عجب کو میں نے کیسے نبھایا ہے وہ چار پانچ شیر باد آپ سنیں گے میں حاضر کر رہا ہوں سما فرمائے مطلع اور یہ مطلع وہاں کے لئے تھا یہاں کے لئے نہیں ہے میں چاہوں گا کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محفل کے ذمہ داران یہ مطلع نہ سنیں یہ آپ لوگوں کے لئے میں حاضر کر رہا ہوں ہم سب کے ناتے پاک سماد فرمائے ہماری قوم میں ایک سے ایک ناتے پاک کہنے والے ہیں حاضر کر رہا ہوں ہم سب کے لپا ذکرِ رسولِ انعام ہے ہم سب کے لپا ذکرِ رسولِ انعام ہے وہ اور ہوں گے جن کو لفافے سے کام ہے ہم سب کے لپا ذکرِ رسولِ انعام ہے ہم سب کے لپا ذکرِ رسولِ انعام ہے وہ اور ہوں گے جن کو لفافے سے کام ہے اور سردرد جن کو ہوتا ہے ذکرِ رسول سے سردرد جن کو ہوتا ہے ذکرِ رسول سے ان سب کے قسمتوں میں فقط جھنڈو بام ہے سردرد جن کو ہوتا ہے ذکرِ رسول سے ان سب کی قسمتوں میں فقط جھنڈو بام ہے اب بولا 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 نبی کے بغز میں جس وقت کھانس کر ایسا لگا کہ شیخ کو سردی زکام ہے بولا نبی کے بغز میں جس وقت کھانس کر ایسا لگا کہ شیخ کو سردی زکام ہے اب سب پڑھ پڑھ کے چلے گئے ورنہ دیکھتے شیر کیسے کہے جاتے ہیں اور کیسے سنے جاتے ہیں میں شیر حاضر کر رہا ہوں اسی طرح کے شیر پڑھنے چاہیے تھے سب مضبوط شیر اب بیچ بیچ میں لوگ کمزور شیر پڑھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ داد نہیں مل لہی ہے سماد فرمائے نکلے ہیں ایسے لوگ بھی تبلیت کے لیے نکلے ہیں ایسے لوگ بھی تبلیغ کے لیے جو لوگ املی کھا کے بھی کہتے ہیں عام ہیں نکلے ہیں ایسے لوگ بھی تبلیغ کے لیے جو لوگ املی کھا کے بھی کہتے ہیں عام ہیں اور یہ شیر خاصوں سے سماد فرمائے کہ امی کہیں امی کہیں جو صاحب امل کتاب کو امی کہیں جو صاحب امل کتاب کو ان جاہلوں کے ہاتھ کا پانی حرام ہے اب تضمین سماد فرمائے میں نے تضمین جب پڑھ دی اس کے بعد پھر کسی کی حمت نہیں ہوئی کہ وہ تضمین پڑھ دے وہاں بھی سب سے آخر میں پڑھ رہا تھا حاضر کرنا ہوں کیا مصرہ تھا کہ جشن نبی کی آج اچھا دھوم دھام ہے اب سماد فرمائے جن کو شگر ہے وہ بھی مٹھائی پہ گر پڑے جن کو شگر ہے وہ بھی مٹھائی پہ گر پڑے جشن نبی کی آج جب تھوم دھام ہے جن کو شگر ہے جن کو شگر ہے وہ بھی مٹھائی پہ گر پڑے جشن نبی کی آج اچھا دھوم دھام ہے اور ہمارے شہاب صاحب بادشاہ صاحب ان کے والد صاحب ان کے خانوادے کے لوگ اور جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہیں ان کے لئے یہ شیر میں حاضر کر رہا ہوں سماد فرمائے ایک آواز اٹھ رہی ہے پوری دنیا سے اور مسلمانوں کے ہی اندر سے آواز آ رہی ہے کہ محفلیں مت کرو جشن رسول مت کرو بات کیا ہے اب سماد فرمائے اور میں کہتا ہوں کہ وہ خود بھی کریں لیکن وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں جشن نبی پہ خرچ کرے گا وہ کیا بھلا بچارے جشن نبی پہ خرچ کرے گا وہ کیا بھلا سینے میں جس کے دل ہی فقط دس گرام ہے سینے میں جس کے دل ہی فقط دس گرام ہے اور پانچ سال پر میں ایک شیر اپنے مزاج سے ہٹ کے کہتا ہوں اور اس سال پانچ سال پورا ہو گیا تھا تو ایک شیر اس میں ہو گیا سماد فرمائے خاص طور سے کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو کیسے نہ کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو وہ جس کی پوری نسل علیہ السلام ہے کیسے نہ کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو وہ جس کی پوری نسل علیہ السلام ہے وہ جس کی پوری نسل علیہ السلام ہے اب بولے فرشتے قبر میں ڈسٹرب مت کرو بولے فرشتے قبر میں ڈسٹرب مت کرو بیتاب بھی رسول خدا کا غلام ہے اور ایک فرمائش ہمارے بادشاہ بھائی نے کی ہے ہاں وہ بچا کے لے جانا چاہتا تھا لگی چندن صاحب نے یاد دلا دیا لیکن وہ قطع میں پڑھ دوں کہ کون سا کہتا تھا شیرِ خدا نے شیر کے شیرِ خدا نے شیر کے سانچے میں بھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پھال کے شیرِ خدا نے شیر کے سانچے میں بھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پھال کے تو خوفِ جری سے آئی نہیں کربلا جسید خوفِ جری سے آئی نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے خوفِ جری سے آئی نہیں کربلا یزید خوفِ جری سے آئی نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے تقریباً بیس بائیس سال پہلے میں نے قطع کہا تھا وہ چندن صاحب نے راستے میں یاد دلایا کہ بہت دن سے آپ نے نہیں پڑھا ہے تو میں نے قطع دیکھا ہم نے کہا یار اب یہاں چل رہے ہیں تو چلیے اس میں سات آٹھ شیر نئے کہکے اس کو نیا کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں کے بعد اسے پورے ہندوستان میں پڑھوں گا سماعت فرمائے خاص طور سے بڑی محنت کی ہے اور اس میں چکی اس کو الگ دھن سے پڑھنا ہے اس لئے تھوڑا سا گلالا سماعت فرمائے جنگل جنگل ڈھونڈے ہو خسبو بوڑھا ہو جنگل جنگل ڈھونڈے ہو خسبو بوڑھا ہو کئی سن کئی سن کام کی ہے اوہ تُو بوڑھا ہو کئی سن کئی سن کام کی ہے اوہ تُو بوڑھا ہو پیارے نبی تو یہ بھی ناتے پاک ہے پیارے نبی تو رحمت باٹن دنیا کا پیارے نبی تو رحمت باٹن دنیا کا کئی سے ہوئی گئے اوہ تُو جھگڑا لوں بوڑھا ہو پیارے نبی تو رحمت بانٹن دنیا کا کیسے ہوئی گئے تو جھگڑا لوں باوڑا ہوں اج جہکا رسول اللہ بھگائیں سنگھری سے جہکا رسول اللہ بھگائیں سنگھری سے اوہ کا مانو اپنا خالو باوڑا ہوں جہکا رسول اللہ بھگائیں سنگھری سے اوہ کا مانو اپنا خالو باوڑا ہوں اب بلی کا تُو شیر بنائے بیٹھا ہوں بلی کا تُو شیر بنائے بیٹھا ہوں کہاں سے سوکھ سیکھے ہو تُو ای جادو باوڑا ہوں دلی کا تُو شیر بنائے بیٹھا ہوں کہاں سے سیکھے ہو تُو ای جادو باوڑا ہوں دیکھئے کتنی محنت کی ہے اتوہ کا رسول یہ شائری ہوتی ہے دیکھئے آپ لوگوں کو شیر سنا کے گئے ہیں ایسے سوکھے سوکھے شیر یہ شیر ایسے ہوتا ہے توہ کا رسول پاک دہن اے سی کا ٹکٹ توہ کا رسول پاک دہن اے سی کا ٹکٹ مگر چنے ہو تُو ڈببا چالو باوڑا ہوں توہ کا رسول پاک دہن اے سی کا ٹکٹ توہ کا رسول پاک دہن اے سی کا ٹکٹ مگر چنے ہو تُو ڈببا چالو باوڑا ہوں اور سچے بولے ہو کے کا نبی مممسل کہیں سچے بولے ہو کے کا نبی مممسل کہیں جھٹھی بولی ہو کٹی ہیں بچھو باوڑا ہوں سچے بولے ہو کے کا نبی مممسل کہیں جھٹھے بولی ہو کٹی ہیں بچھو باوڑا ہوں ارے کیا قافیہ آگیا میرے علاوہ پوری دنیا میں یہ قافیہ کوئی لا نہیں سکتا ہے سما فرمائیں کہ فاتح خیبر سے تُو ان کا بڑھائے دیے ہو فاتح خیبر سے تُو ان کا بڑھائے دیے ہو جو کب ہوں نہ توڑن قدو باوڑا ہوں فاتح خیبر سے تُو ان کا بڑھائے دیے ہو فاتح خیبر سے تُو ان کا بڑھائے دیے ہو جو کب ہوں نہ توڑن قدو باوڑا ہوں اب یہ شیر مطلع اور یہ شیر تھا پورا کلام میں نے کہا کہ احمد کا تُو اپنا بھائی کہی کہی کے احمد کا تُو اپنا بھائی کہی کہی کے ہاتھو باوڑا ہوں اور آخری شیر سے پہلے والا ایک شیر حاضر کر رہا ہوں کہ ماں کے مافی ہوئی جاوہا ہر کے جیسا ماں کے مافی ہوئی جاوہا ہر کے جیسا نانا نواسہ سب ہے دیالو باوڑا ہوں نانا نواسہ سب ہے دیالو ہم مقتہ خاص طور سے سماعہ فرمائیں کہ صدقہ نبی کا کھائے کہ تھوڑا پھولن کا صدقہ نبی کا کھائے کہ تھوڑا پھولن کیا بے طبعہ کا سمجھے بھالو باوڑا ہوں فاتح خیبر سے تُو ان کا بڑھائے دیے جو کب ہوں نا توڑن قدو باوڑا ہوں اور احمد کا تُو اپنا بھائی کہیں 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 اور ماں کا بھوجائی کہا تُو باوڑا ہاں ایک یہ شیطان نامہ حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ پڑھ دوں کہ جب کہوں آخری شیر تو مجمعہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے لیکن فرمائش ہے ایک زمانہ تھا کہ ایک بیار چل رہی تھی میں علی ہوں مجھے عباس کہتے ہیں میں ذلفقار ہوں ہم نے کہا میں تو کہنے ہی سکتا میرا مزاج الگ ہے تو میں نے کہا کہ اب اسی حساب سے آئی میں تحرین کے لیے میں یہ ہوں نہیں کہہ سکتا تو میں نے چونا خود میں ہوں شیطان وہی میں ہوں میں ہوں چل رہا تھا اسی میں میں نے میں ہوں یہ والا لہا ہے اب سماتھ فرمائیں اس میں شیطان کی بڑا ہی بیان کی گئی ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے دیکھئے سماتھ فرمائیں کہ میں ہوں شیطان میں ہوں شیطان مجھے جھکے کرو تم آدھا بوڑھے برگت پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلا شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا شیخ educated مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا پوچھو ہوا سے پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سب ہی کام لیا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سب ہی کام لیا کرتا ہوں غیبتیں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں آدمی فیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں آدمی ٹیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں سب کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر سب کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں سب کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں دوست بن کر دوست بن کر دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دوکان تلک لاتا ہوں دوست بن کر دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دوکان تلک لاتا ہوں آم کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزہ لیتا ہوں آم کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزہ لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھیڑا دیتا ہوں آم کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزہ لیتا ہوں آم کھاتا ہوں تو گھٹلی کا مزہ لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھیڑا دیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھیڑا دیتا ہوں اور یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکوں پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو بھیڑا کر میں سکو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو بھیڑا کر میں سکو پاتا ہوں تو نہ تو آدم سے نہ تو آدم سے نہ علیہ سے در لگتا ہے مجھے پرچہ میں عباس ہے